سلام علیکم وبرکاتہ نمزور صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین ایسا کہ شبیر بھائی نے اگر کیا کہ یہ ٹاپک آج امت مسلمہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں اور بزرگوں کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ہی ایک تکلیف تے معاملہ ہے جس کا مشاہدہ ہمیں کرنا پڑا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ تو یہ پہلی دفعہ ہے اور نہ ہی یہ آخری دفعہ ہے اس کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اس سے پہلے عراق میں ہمیں مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا قتل عام ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو چچنیاں بوسنیاں اور کشمیر تو ہمارے گھر کی بات ہے ہم وہ تمام جو ہے جنو سائیڈز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں تو یہ ایک اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ ہم اس بیبیسی کے عالم میں یہ سب کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسی سبیل پیدا نہیں ہو رہی کوئی ایسا راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس سے وی آؤٹ کیا ہے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ تو ہم اس کا بیگرونڈ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر یہ دنیا کیا ہے جس کے اندر یہ سارے ایونٹس انفولڈ ہو رہی ہیں اس دنیا کو پہلے سمجھنا ہے کہ یہ کیا دنیا امت مسلمہ اس حالت پر کیسے پہنچ گئی کچھ اس کا ذکر کرنا ہے اور آگے مستقبل میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے اس کا بھی ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ پھر ہم اس طرف آئیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم نے ڈسکرس کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک اکاؤنٹ سناتا ہوں جس کا آغاز عظم علیہ السلام سے ہوتا ہے اسٹوری وہیں سے شروع ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فلسطین میں یہ شاید among the cycles of history یہ کہا جاتا ہے نا کہ تاریخ جو ہے اس کے مختلف cycles ہوتے ہیں among the cycles of history شاید یہ سب سے بڑا cycle ہے جو بس اب conclude ہونے جا رہا ہے تقریباً تمام جو مذاہب ہیں ان کی اگر آپ کتابوں کو پڑھیں یا ان کے religious text کو پڑھیں تو تقریباً سب کی سب جو ہے وہ آپ کو یہ بال بتاتی ہیں کہ جو end times ہیں یعنی جو آخری بمانہ ہوگا اس میں ایک conclusive war ہوگی ایک ایسی global war ہوگی جسے جہود و نصارہ dragon war کہتے ہیں جسے ہم مسلمان جو ہیں وہ ملہمہ کہتے ہیں ملہمت العظماء بہت بڑی war ایک بہت بڑی جنگ ہوگی قرب قیامت کے حوالے سے یہ بات تقریباً تمام جو ابراہیمک religions ہیں ان کے ہاں تو یہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی جو دیگر religions ہیں ان کے religious text میں بھی اس طرح کی باتیں آپ کو ملتی ہیں ان سب کا جو مرکز ہے نا center ہے جہاں پہ یہ سب جنگ ہوگی وہ یہی عرض مقدسی ہے جہاں پہ اس وقت جو جنگ ہے وہ جاری ہے تو شاید اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ among the cycles of history یہ جو سب سے بڑا cycle ہے جہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا تھا وہ اب conclude ہونے جا رہا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ یہ جو ہم اسے کہتے ہیں یہ عرض مقدس ہے یہ ایک مقدس سرزمین ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیسے مقدس ٹھیلی ہے اور اس کے علاوہ بھی کیا کوئی عرض مقدس ہے جہاں پہ اللہ تعالی نے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے خالق ہے اس نے تیہ کیا ہوا ہے کہ یہ بھی عرض مقدس ہے اس کے علاوہ تو یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بات شروع ہوتی ہے عادم علیہ السلام سے وہاں سے تھوڑی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں عادم علیہ السلام پہلے انسان تھے اس کے بعد حبہ علیہ السلام پیدا ہوئیں اور اس کے بعد نسل انسانی آگے چلی ٹھیک ہے سب سے پہلا جو گھر عادم علیہ السلام نے اس دنیا میں اللہ تعالی کا قائم کیا وہ کون سا گھر تھا وہ یہی گھر ہے جو آج اللہ کا گھر مشہور ہے حرم کعبہ اس کی شادت جو ہے قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالی انشاءات فرماتے ہیں کہ ان اولہ بائیتیوں وہ جو لیلناس یعنی لوگوں کے لئے وہ کون سا گھر تھا لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَمْ وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ یہ بقہ میں تھا اب یہ بقہ کا لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہود و نصارہ اس پر اعتراض کر رہے تھے جب آپ کو پتا ہے قبلہ شفٹ ہوا تو یہود و نصارہ نے بہت بڑا پروپاگینڈا کیا سورہ بقرہ کے آغاز میں بڑی تفصیل سے یہ ساری بحث موجود ہے انہوں نے پروپاگینڈا یہ کیا کہ دیکھیں جن کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سب سے بڑا اعتراض اٹھایا گیا اور واقعی اتنا بڑا پروپاگینڈا تھا کہ مسلمان جو تھے اس کے روح میں بہ جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ بات غلط ہے کہ پہلا جو مکہ ہے یہ پہلا قبلہ ہے وہ حیقل سلمانی ہے یا عرض مقدس میں ہے یہ بات غلط ہے اصل میں پہلا گھر جو تھا وہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ یہی مکہ تھا اور ان کی کتابوں میں اس خیز لکھا رہا ہے آج بھی بک آف سامز جو زبور ہے بسکلی اب زبور کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لفظ بکہ ہی آیا ہے کیونکہ وہاں شاید ان کی زبان میں جو ہے میم نہیں تھا تو وہ مکہ جو ہے بعد میں بن گیا تو اس لئے اللہ نے یہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا جو ان کی کتابوں میں موجود تھا تاکہ یہ ان کا پروپگنڈا جو ہے ایکسپوز ہو کہ پہلا گھر جو تھا وہ تو بکہ میں تھا تو میں پتہ ہے اس بات کا جاؤ اپنی کتابیں جا کے دیکھو تو پہلا گھر جو بنا اللہ تعالیٰ کا وہ مکہ میں بنا تھا اس لئے اس کی ایک خاص اہمیت ہے اس کی ایک خاص امپورٹنس ہے ویسے تو تمام خطے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں تمام دنیا اللہ نے بنائی ہے لیکن ان خطوں میں جو دنیا کے ہیں بعض خطے جو ہیں باقی خطوں سے زیادہ ممیز ہیں زیادہ مقدس ہیں ان کا تقدس ہے اس میں ایک تو تہا ہو گیا کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اس کو تو ایک تقدس حاصل ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیط میں یہ بات رہی سامنے کہ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو گھر بنا جو خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اسی علاقے کو اپنا توحید کا مرکز بنایا پہلے ٹھیک ہے یعنی یہ جو عرض فلسطین ہے حبرون کا مقام تھا جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے اور بعد میں وہ یہی پہ سیڈل ہوئے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر وہ اللہ کے حکم سے گئے تھے اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ اپنی جو بیوی ہیں بیوی حاجرہ اور ان کے جو بیٹے ہیں شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو یہاں پہ چھوڑ کے واپس آ جاؤ یعنی ان کا جو مرکز رہا وہ یہ حبرون کا مقام تھا جو کہ بسکلی اسی عرض فلسطین کے پاس ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر توحید کا مرکز قائم کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو انسٹرٹ کیا تھا کہ جاؤ اور دوبارہ سے اس پہلے گھر کی بنیادوں کو دوبارہ سے تعمیر کرو اور یہی کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کی جو پانڈریز تھی ان کو مارک کیا اور دوبارہ سے اس گھر کو اسی جگہ پر کھڑا کیا گیا جہاں پر یہ پہلے تھا کیونکہ نو علیہ السلام کے زمانے جب جب سلاب آیا تو اس کی جو بنیادیں تھی وہ بھی محب ہو چکی تھی یعنی اب کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر وہ گھر کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو یہ گھر جو ہے دوبارہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اسی بنیادوں پر کھڑا کیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی شاید یہی مشیعت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسٹرکشنز رہی رہیں گے دوبارہ کیا جہاں پہ اپنے بتیجے جو کہ واحد بندے تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جدہوتی نمرود کے خلاف اس میں جس شخص نے ان کا ساتھ دیا اس وقت نوجوان تھے بچے تھے حضرت لوت علیہ السلام جو ان کے اپنے سگے بتیجے تھے ان کو انہوں نے پھر وہاں پہ پوائنٹ کیا کہ یہاں پہ توید کا مرکز قائم کرو تو یہ تین مرکز جو تھے ان کی زمانے میں قائم ہوئے ٹھیک ہے یہ ایک فلسطین کا جو علاقہ ہے یہاں پر وہ بھی اگر گریٹر عرض مقدس کو دیکھیں تو جارڈن کا علاقہ اس کے اندر شامل ہے وہاں پہ ایک مرکز قائم کیا اور ایک مرکز جو تھا وہ وہ جو اصل مرکز ہے وہ جو خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے یعنی عربین پنسلہ جزیرہ عرب تو یہ جو ہے نا یہ جو خطہ زمین ہے جو جس میں عرب جزیرہ عرب ہو جائے یا پھر یہ شام اور فلسطین اور جارڈن یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ توحید کے مرکز یہ مقدس سرزمین ہے اس کے علاوہ جو باقی دنیا ہے اس کی بھی سیکنڈری امپورٹنس ہے اس لئے ایک خاص طور پہ اہم ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ وہاں مسلمان ہے جن کو پیسہ جا رہا ہے جن کے پر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان جہاں پہ بھی ہوں گے یا کسی بھی خطہ زمین میں ہوں گے ان پہ جب بھی ظلم ہوگا تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لئے کھڑے ہو جائیں ان کا ساتھ اس حوالے سے تو اس کی ایپورٹنس ہے اس کی اہمیت ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے کشمیر والا کشویر والا نہیں ہے خالی یہ برما والا معاملہ نہیں ہے یہ چیچنی اور بوسنی والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ معاملہ جو ہے ایک لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پہ اسے مسلمان نہیں رہ رہے تھے بلکہ یہاں پر ایک عرض مقدس ہے اور بعد میں اس دونوں کو جو ہے دین اسلام کے ساتھ ایک خاص تعلق بن گیا اس عرض مقدس کا اس لحاظ سے بیچ میں ان کو حکم ہوا کہ اپنے قبلے کو جو ہے اب تم دوبارہ سے اسی طرف کر لو جہاں پہ یہ پہلے تھا یعنی خانہ کابہ بن گیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سعوہ اکرام جو شروع کے سعوہ ہیں ان کا اولین جو جو قبلہ تھا وہ کونسا تھا کس کی طرف جائے کے نماز پڑھتے تھے یہی عرض مقدس یہی حیکل سلمانی جہاں پر جو جہود و نصارہ کا قبلہ رہا تھا اور دوسرا پھر یہ جو ریلشنشپ اس کا اس وقت بنتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم نعمت اتا کی گئی یعنی میراج کے جو واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ اسرہ کے آغاز میں آتا ہے کہ سبحان اللہ اثرہ بیعبدہی لیل من المسجد الخرام الیل المسجد اقصہ اللہ بارکنا حولا جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے آپ دیکھیں عرض مقدس خاصلوں پر یہ جو عرض مقدس ہے فلسطین اور شام کا علاقہ وہاں جہاں پہ بھی اس کا ذکر قرآن میں آئے وہاں پہ ساتھ یہ بات ضرور آئی ہے کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی کسی سرزمین ہے یہ تو اللہ بارکنا حولا اس میں برکت رکھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر قصر سے انبیاء علیہ السلام اس خطے میں ہی مبوس رہے اور قصر سے ان کی جو قبریں ہیں وہ یہی پر اسی اسی عرض مقدس میں موجود تو آپ سمجھ آگئے آپ کو کہ یعنی اس کی اہمیت کیا ہے اس خطے کی اہمیت کیا ہے لیکن اس کو ہم جب امپورٹنس دیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اصل ارض مقدس کو بھول جائیں وہ کیا ہے اصل ارض مقدس جو ہے وہی ہے جو آدم علیہ السلام نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی اہمیت دوبارہ سے امپورٹنس افتیار کر گئی یعنی ریبین پنسولا یہ جو جزیرہ عرب میں اس پر انشاءاللہ اینڈ میں آؤں گا دوبارہ سے لیکن اب اس سے بتانا مقصود تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے کیوں ہم اس پر اتنا زور دے رہے ہیں کیوں اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے یہ صرف مسلمانوں کا جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے اس لئے یہ اہم نہیں ہے بلکہ یہ اس لئے بھی اہم ہے کہ یہ ایک مقدس سرزمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مقدس ٹھرایا ہے اب آگے چلتے ہیں اس کہانی کا جو دوسرا بڑا اپوک ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب نور اسلام کے زمانے میں سلاب آتا ہے نور اسلام کے زمانے میں جب سلاب آیا تو پوری نو انسانی جو تھی وہ باقی جو بھی تھی وہ ختم کر دی گئی اور جو بھی نور اسلام کو ماننے والے تھے بس وہی تھے اور ان سے ہی بعد میں نسل انسانی چلی ہے ایک روایت موجود ہے کیونکہ اس کی سنت کو تو چیک نہیں کیا جا سکا ابن کسیر نے اس کا ذکر کیا ابداعہ و انہایہ میں اور بھی بہت سکولرز نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ اس کے بعد جو نو انسانی تھی وہ آدم کے تین بیٹوں سے چلی لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہ صرف تین بیٹے ہی نہیں تھے ان سروائیورز میں سے اس کے علاوہ بھی کچھ اہل ایمان تھے سورہ بنیسرائیل میں جو ہے اس کا ایک اشارہ ملتا ہے لیکن بارہ یہ جو تین ان کے بیٹے تھے حام سام اور یافذ ان سے پھر نسل انسانی آگے چلی اور اس میں جو حام اور سام تھے ان کے بارے میں پھر عدیس آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں اگر ان کی سنت نہیں چکی جا سکتی کہ ان کے اندر خیر ہے حام اور سام میں خیر ہے لیکن یافذ جو ان کا تیسرا بیٹا تھا نورہ السلام کا اس سے پھر آگے جو دو بیٹے پیدا ہوئے اور بھی بیٹے ہوں گے وہ تھے یاجوج اور ماجوج اس کو بھی اپنے ذہن میں پر رکھنا ہے یہ میں کیوں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ یاجوج ماجوج کا اس سے کیا تعلق ہے جو آج ہم ٹاپکی ڈسکس کر رہے ہیں یہ ٹاپک اس طریقے ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سٹون ایج ہے وہ تو تریباً فائف تھاؤزن بیسی تک یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ ہزار سال پہلے تک اس میں کوئی نو انسانی جو تھی وہ کوئی بڑی تہذیبیں بڑی سویلیزیشنز قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بات فراؤنز ایج تک جاتی ہے یعنی کانسی کا دور شروع ہوتا ہے یہ زمانہ ہے فائف تھاؤزن بی سی سے لے کے فورٹین ہنڈرڈ یا ٹوائلف ہنڈرڈ بی سی تک کا زمانہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ایمپائرز جو ہیں وجود میں ان انسان جو ہے وہ اپنا اب جو اس کا شعور کا ارتکاہ جو ہوتے ہوتے اتنا بختہ ہو گیا تھا اس کا شعور کہ اس نے بڑی بڑی پھر ایمپائرز قائم کی اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قدیم سویلیزیشنز ہیں وہ اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں ہماری یہ جو انڈس سویلیزیشن ہے انڈس ویلی سویلیزیشن ہے یہ تقیبن 3300 بی سی کے زمانے کی ہے جو جو ایجیشن سویلیزیشن ہے 3100 بی سی کے زمانے کی ہے گریگ سویلیزیشن 2700 بی سی کے زمانے کی ہے پھر آپ کی دیکھتے ہیں بیبلونین جو ہیں یا پھر جو میسو پٹامی ہے جو کا جو ایریا ہے اس میں جو تحضیبیں بنی ہیں یہ طبیبن جو ہے یہی 2000 بی سی کے زمانے کی یہ تحضیبیں ہیں بیبلونین تحضیب 1900 بی سی کی ہے چائنیز جو تحضیب ہے تقیبن 1600 بی سی کی ہے اس کے علاوہ پھر باقی جو پیرو اور میکسکو کے اندر پرانی سیولیزیشن رہی ہیں وہ اس سے بھی پرانی ہیں لیکن وہ بھی برحال یہ براؤنز ایج کے زمانے کی ہیں تو یہاں پہ بڑی بڑی سیولیزیشن آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہی ہیں لیکن ان ساری کی زاری سیولیزیشن کو آپ دیکھ لیں گے ان میں سے کوئی بھی بنی یافس میں سے نہیں ہے یا تو یہ ہیمیٹک ریسز ہیں یا پھر سیمیٹک ریسز ہیں یہ بنی ہام اور بنی سام کے پاس دنیا کی جو ہے قیادت رہی دنیا کی جو بھی قیادت ہے دنیا میں جو بھی رولرز رہے بڑی بڑی سیولیزیشن جنہوں نے بنائیں اور بعد میں بڑی بڑی ایمپائرز بھی بنیں اس کے بعد پھر آئرنے شروع ہوتی ہے یہ بارہ سو بی سی سے لے کے ٹوائر ہنڈڈ بی سی سے لے کے فائر ہنڈڈ بی سی کا زمانہ ہے اس میں بھی جو سیولیزیشن رہی ہیں اور پھر رومن اور پرشن ایمپائرز بات میں آگئیں یہ سب پھر چاہے اسے آپ پری کلاسیکل ایرا کہہ رہے ہیں جو فائر ہنڈڈ بی سی سے لے کے فائر ہنڈڈ ایسی تک کا زمانہ ہے یعنی ایڈمنٹ آف اسلام سے کچھ پہلے تک جتنی بھی سیولیزیشن رہی ہیں جتنی بھی سیولیزیشن رہی ہیں ان میں کوئی بھی جو ہے وہ بنی یافس میں سے نہیں تھا یہ جو بنی یافس ہیں جن کے بڑے دو قبیلے جو یاجوج اور مجوج کے نام سے مشہور رہے یہ ان کا اوریجن ہے منگولیا یہ منگولیا کا جو پرانے نام وہ میگاغ اس لیے نہیں کہا جاتا ہے یہ ماغ یا میگاغ یہ پرانے ان کے نام ہیں اس کا اوریجن یہاں سے تھا اور یہ پھر یہاں سے پھیلے یہ اپنی ایک طرف چائنا کوریا وغیرہ یہ جو سارے جیپنیز وغیرہ یہ ساری ریسیز بھی انہی سے تعلق رکھتی ہیں پھر اوپر سے یہ پھیلے دوسری طرف ریشیا جو ہے وہ بھی انہی کے ریس سے ہے ریشین جو لوگ ہیں پھر اس کے بعد ایسٹرن یورپ اور پھر اس کے بعد بیسٹرن یورپ اور جو نوردرن یورپ یہ سارا جو ہے یہ بیسیکلی ان کو ان کا ٹریس کریں گے ان کا اوریجن تو وہ سارا منگولیے سے ہی منتا ہے اور یہ اس میں جو سٹڈیز ہیں جو جنیٹک جو ڈینے کے ذریعے سے جو سٹڈیز ہوئی ہیں اس سے بھی یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ بنی یافس ہوں گے کیونکہ ان کا تعلق باقی ریسز سے نہیں ہے اس طریقے سے تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ اس پوری تاریخ میں میں نے کیا بتایا آپ کو ٹریس کہاں سے کہاں سے کیا 500 بی سی سے لے کے میں نے کہانی بتائی آپ کو 500 ایسی تک یعنی عیسی علیہ السلام سے پہلے پانچ ہزار سال سے آپ شروع کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے 500 ایسی نہیں ایڈبنٹ آف اسلام 630 کے قریب جو ہے نا پھر رسول اکم سے زمانہ شروع ہوتا ہے تو یہ جو سارا زمانہ ہے اس میں جو بھی سیولیزیشن یہاں پہ حکومت کرتی رہی یا جو لوگ یہاں پہ حکومت کرتے رہے وہ کون تھے یا تو وہ بنی حام تھے یا وہ یافور بنی سام تھے بنی آفس میں سے کوئی نہیں تھا بنی آفس یہ جو سارے نوردھرن نیشنز کہلاتی ہیں یہ وحشی حملہ آور کے طور پر مشہور تھے یہ اوپر سے آتے تھے یہ لوٹ مار کرتے تھے قتل و غارت کرتے تھے اور مال پٹور کے چلے جاتے تھے ان کے پاس کبھی بھی ارگنیزیشن نہیں ہو سکی یعنی اچھے لیڈرز ایسے نہیں ان کو مل سکے تاریخ میں جو ان کو یونیفائی کرتے وہ نہ یہ بڑی ڈیویسٹیٹنگ فورس ہے ایسا ٹف ٹرین ہے جس میں یہ رہے دیں ہیں کہ ان کی جو بلٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ معاملہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یعنی ایڈویسٹیٹنگ فورس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو اچھے لیڈرز مننا شروع ہو گئے اور شاید یہی وہ انٹرپرٹیشن ہے اس حدیث کی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سیدانہ کے پاس موجود تھے کہ اچانک آپ خواب سے بیدار ہوئے اور آپ نے ایک وارننگ تھی تین دفعہ کہا کہ وائل للعرب عربوں کے لیے ہلاکت ہے عربوں کے لیے ہلاکت ہے عربوں کے لیے ہلاکت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایوینڈ کی طرح بشارہ فرما رہے تھے کہ اس پہ زینب بنت جہش پرشان ہوتی ہے اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیں کہ وائل للعربی من شر قدق طرب بہت ایک ایسے شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے اُتِحَلْ يَوْمَ مِنْ رَدْمِيَا عَجُوجَ بَمَا عَجُوجَ مِسْلُ حَاذِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا طائرہ یوں بنایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سراخ ہو گیا ہے آپ کو بتایا کہ ذلکت نین جو ہیں یہ وہ تھے نا جنہوں نے ایک سد تعمیر کر دی تھی ایک دیوار تعمیر کر دی تھی یہ وہ سیتینز تھے جو اس وقت مارڈن جورجیا جو ہے اس کے اوپر رہا کرتے تھے یعنی جو کوکاف کا سلسلہ ہے یا کوکوین ماؤنٹن سلسلہ ہے اس کے اوپر جو یہ رہا کرتا تھا ان کا ایک فیکشن جسے سیتینز کہا جاتا تھا یہ ان کو بلوک کر دیا تھا ذلکت نین نے جو بسکلی سائلے سے آزب تھے اور اس کے بعد سے پھر یہ نیچے آنا ان کا جو ہے کم ہو گیا تھا لیکن اصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے دور میں یعنی یہ تلیب ان کوئی یہ سکس سنڈرڈ ترٹی یا فورٹی کے زمانے کی بات ہے کہ کہیں پہ وہ سراخ ہو گیا کیونکہ آپ وہ پتہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دیوار جو تھی جب تک اللہ چاہے گا قرآن میں بھی آتا ہے نہیں جب تک اللہ چاہے گا یہ اسی طرح برکار رہے گی یہ ذرکر نین نے دیوار تعمیر کرنے کے بعد ہی بتا دیا تھا کہ فائدہ جا عباد و ربی جا اللہ حدقہ جب اللہ اللہ چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی اور وقان عباد و ربی حق کا اور یہ آپ کے عرب کا عبادہ جو ہے بالکل سچا ہے تو یہ آپ حسن نے خود اس کی شادت دے دی کہ یہ اس دیوار پر اتنا سراخ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ دیوار اس کے بعد تو نہیں رہی ہوگی اور یہ ایک سٹرینج معاملہ ہے یہ سٹرینج ایک 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 معاملہ آپ کو ہسٹوریکل انیلیسس سے نظر آتا ہے کہ اس کے بعد ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ناؤرن نیشنز ہیں ان کے اندر بڑے ریڈرز پیدا ہونے شروع جاتے ہیں اور پھر انہوں نے فساد عظیم برپا کر دیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیلا کھڑا ہوتا ہے یہ فور ہنڈرڈ جو ہے ایسی کا زمانہ نہیں آپ سے ہم کے زمانے سے کچھ پہلے جو ہنڈ قبیلہ تھا اس کا سردار اٹیلا وہ ان کو اوگنائز کرتا ہے اور بڑا فساد برپا کرتا ہے اور اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا سلسلہ جو ہے آہستہ آہستہ آنشل ہو جاتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ون تھاؤزنڈ ایسی میں پھر جو ہے خروج ہوتا ہے وائیکنگز کا اچھا اسی سے پہلے جو ہے باربیرینز کا ظہور ہو چکا تھا باربیرینز بھی یہی لوگ تھے وائیکنگز بھی یہی لوگ تھے اچھا باربیرینز آتے ہیں اور آکے رومن ایمپائر جو تھی بڑی تھی اس کی بنادے ہلا کے رکھتے تھے کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا ان کے ساتھ رومن ایمپائر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ وائیکنگز اٹھتے ہیں تو اس لئے بریڈش ایمپائر تھی بریڈش ایمپائر کو ہلا کے رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کی جو جو گریٹ ایمپائر تھی جو اباسی خلافت تھی اس کا جو اس کو جو ہلا کے رکھ دیا وہ کن لوگوں نے ہلا کے رکھ دیا وہ منگولز تھے منگولز کا ظہور ٹوائل ہنڈرڈ اے سی میں ہوتا ہے یعنی طبیبہ من تھاؤزن اے سی کے زمانے میں عیسیٰ اسلام کے ایک ہزار سال بعد لگتا ہے جیسا کہ یہ کھل گئے اور انہوں نے دنیا میں فساد عظیم برپا کرنا شکر دیا ہے وہاں پہ ان کو چنگیز خان مل جاتا ہے بعد میں ہلاکو خان ملتا ہے اور وہ بہت بڑی ٹیویسٹنگ فورس بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر ون تھاؤزن جو ہے ون تھاؤزن میں ہی پروسیڈز کا آغاز بھی ہو جاتا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے کہ یہ جو ناؤرن لوگ تھے ان کو عیسائیت آپ کو پتہ ہے ملتی ہے بہت بہت میں عیسائیت علاقہ ان کے لئے تھی نہیں عیسائیت تو تھی یہودیوں کے لئے عیسائیت علاقہ نے کہا تھا کہ میں تو بنی اسائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو عیسائی کرنے کے لئے آیا لیکن یہ سینٹ پال تھا جو اثر میں یہودی تھا لیکن یہ کہ اس نے چال چلی اور اس کو گلوبر ریلیجن منا دیا اور عیسائیت جو ہے وہ ناؤرن نیشنز تک پہنچ گئی اور عیسائیت ہی تھی جس نے ان ناؤرن نیشنز کو یونیفائی کیا تھا ورنہ یہ یونیفائی کبھی ہو ہی نہیں سکنے تھے تو عیسائیت کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کو یونیٹی کر کے دی اور اس ویسے یہ ایک بڑی پاور بنے تو یہی پھر یورپین جو تھے یہ ناؤرن نیشنز جو تھیں انہوں نے کروسیڈز کا بھی آغاز کیا اور مسلمانوں کی جو اباسی خلافت ان پر سامنے کھڑی نہ رہ سکی اور مسلمانوں سے یہ عرض مقدس بھی چھن گیا خیر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کہ آج تک کا جو زمانہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ سارے کے سارے جو اس وقت دنیا پہ حاکم ہیں یہ کون لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی بنی سامنی ہے کوئی بھی بنی ہاتھ نہیں یہ سارے کون ہیں یہ بنی یافس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ this is the era of بنی یافس جس میں ہم رہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نماز بن سامن سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک میں ایک ایسے بندے نکالنے والا ہوں تو کسی کے اندر حمت نہیں ہوگی کسی کے اندر یہ حمت نہیں ہوگی کہ وہ ان سے قتال کر سکے لڑائی کر سکے یہ ایسی devastating force ہے تو اس وقت جو پوری دنیا کو انہوں نے طاقت و تاراج کر لی ہے اس کو dominant کر لی اس میں مسلم ورل بھی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے ان کے جو عطاب ہے ان کا جو وہ جو onslaught ہے اس کا نشانہ بنے ہیں یہ مسلمان ٹھیک ہے اور مسلمان بسا نشانہ بنتے جا رہے ہیں تو یہ سارا نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ جلے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں یہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پیسے چلے جا رہے ہیں اور یہ تنی بڑی طاقت جو دیو ہمارے اوپر جو کھڑا ہوا ہے اس سے ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے تو یہ بات یہ ہے کہ اسے ہم ہی مقابلہ نہیں کر پا رہے دنیا کی اور کوئی طاقت انگا مقابلہ نہیں کر پا رہی کیونکہ یہ بنی یافذ ہیں یہی وہ یجوج مجھوج ہیں اور انہی کی نسلوں سے ہیں کہ جو اس وقت دنیا پہ غالب ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیونٹین سینچری میں یہی کلونیل پاورز بنی اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد نائنٹین سینچری میں اور نائنٹین سینچری کے انڈ میں اور نائنٹین سینچری کے شروع میں پھر روشیہ روس نے جو دنیا میں جو ہے تیلکہ مچایا یہ سب انہی پاورز کے پاس اس وقت دنیا کی قیادت اور سیادت موجود ہے تو یہ بات اس بات کو سمینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کس سیچویشن میں اس وقت موجود ہیں اب ہم آتے ہیں کلونیل ایرا کی طرف کلونیل ایرا وہ ہے جس نے پھر پورے مدہ مسلمہ کو کلونائز کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک طرح سے خدا بن گئے تھے ان کا مقابلہ کرنے ملا کوئی نہیں تھا پریٹش ایمپائر یہاں پہ تھی یا فرنچ ایمپائر تھی یا پورتگیز تھے یا پھر دش تھے یا پریس جتنے بھی یہ لوگ تھے ان کا مقابلہ کرنا کسی کے پاس کی بات نہیں تھی ان کے پاس جو نالج آ چکا تھا ان کے پاس جو ویپنری آ چکی تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر جو ہے اتنا سے جب اعلان کیا وہ جو اقبال بھی کہتے ہیں کہ خون اسرائیل بھی آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلس میں سامری آخر اللہ تعالیٰ کوئی تقبر اس حد تک پسند نہیں ہے جب اس طریقے سے کوئی متلک لانان بن جائے اور کہے گا میرے سامنے انا ربکم العالی میں سب سے بڑا رب ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پھر بندبس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مقر وہ کہنا انہوں نے بھی مقر کیا اللہ خیر المفرین بہترین جو ہے مقر کرنے والے ہیں بہترین جو ہے چال چلنے والے ہیں اور انتظام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا مدبس کیا اور وہ بندبس اس طرح کیا کہ ان کے اندر ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ٹیک کر دی تھی کہ یہ آپس میں بھی کبھی نہیں بچ دی مل کے چل سکتے ان کا تعلق جو ہے ایک موجی تعلق ہے جس کا ذکر سورہ کاف میں آتا ہے کہ لہذا نے فرمایا تھا کہ آخری وقتوں میں ہم ان کو نکال باہر کریں گے اور یہ ایسے ہیں کہ یہ یموجہ فر باہر یعنی جیسے کہ موجیں ہوتی ہیں نا اس طریقے سے ان کا تعلق ہے اور موجیں کے ساتھ چلتی ہیں مرازر ایسل انگریانی بہت بڑے سکولر ہیں انہوں نے سورہ کاف کی تشریح کی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا تعلق آپس میں موج کا تعلق ہے جیسے موجیں دو ہیں وہ کبھی آپس میں ٹکراتی ہیں تو جو اوورال جو لیول ہے وہ پست ہو جاتا ہے اور کبھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو بہت اوپر جلا جاتا ہے لیول تو ایسے ہی معاملہ ان کا ہے کبھی ایک دوسرے سے الائنس بناتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں لیکن پھر کبھی یہ آپس میں ٹکراتی ہیں اور یہی معاملہ ہوا کہ اللہ طرح نے ان کو اس طریقے سے پکڑا کہ وہ یہ لوہا ہی لوہا کو کارتا ہے انہوں نے پھر آپس میں لڑائی کرنا شکر دی اور اس کے بعد پھر جو بھی لڑائیاں ہوئی جنگیں ہوئیں وہ انہی کی آپس میں جنگیں ہیں war of the new world یعنی نیو ورل کی جنگ تھی یعنی امریکہ جب تریافت ہوا تو وہ انہی پاورس کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ first world war اور second world war یہ انہی کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں اور اتنی بڑی جنگیں ہم نے آج تک نہیں دیکھی تاریخ انسانی نے اتنی بڑی جنگیں نہیں دیکھی جو ان دو جنگوں کے دو جنگوں کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پکڑا خود دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور پھر ان کی طاقتیں جو ہیں کم ہوئیں اور یہاں تک کہ پھر کوئی انسانیت کو سخ کا ساتھ نصیب ہوا ورنہ انسانیت دن کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی ونی ہام اور ونی سام جو تھے وہ سب زیادہ ان کے آگے مجبور تھے آخر کار پھر برڈش کو جو ہے وہ جانا پڑا سپینئرز کو جانا پڑا اور یہ چلے تو گئے یہاں سے لیکن اپنی کلونیل لیگیسی یہاں پر چھوڑ گئے یہ ہے مسئلہ جو ہم ابھی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ بھی یہ کلونیل لیگیسی ہے یہ جو انڈو پاکستان انہوں نے جس طرح سے بھونڈے طرح سے ڈیوائٹ کیا اور ایک کانفرٹ پیدا ہو گیا یہ بھی ان کی لیگیسی ہے یہ جو آپ کو ایفریکہ میں نظر آتا ہے سب سے بڑا ظلم تو انہوں نے ایفریکہ میں کیا سکیمبل فور ایفریکہ جو ہے بڑا مشہور ہے برلن کانفرنس تھی جس میں انہوں نے جو ہے حصے بخرے کیے ٹیبل پہ بیٹھ کے بغیر یہ دیکھے کہ وہاں کی ایتھنک جو ہے ریالٹی کیا ہے وہاں کی ریلیجیس ریالٹی کیا ہے کہ وہ لوگ رہ رہے ہیں بھئی انسان ہے کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں لیکن ان کو کوئی برواہ نہیں تھی ان کے تصدیق جو ہے انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ان کو اور آپس میں بٹوارہ کیا ڈچ نے کہا ہم یہ لے لیں گے بریٹش نے کہا ہمیرے لیتے ہیں اور باقیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تیہ کر لیا اور وہ بعد میں وہ جو نئے بارڈرز کریئٹ کیے وہ جانبوجھ کے اس طرح کا بارڈرز کریئٹ کیے گئے کہ ہمیشہ کانفلیٹ رہے ان کے ترمیان کیونکہ ڈیوائیڈ اور رول انہی کی پولیسی تھی کہ ان کو ڈیوائیڈ رکھو تاکہ ان کے پر رول کرتے رہیں اس لئے پاکستان کو بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے بنایا گیا پاکستان تو ان کا ایک ماسٹر پیس ہے پاکستان کو جو ساتھ انہوں نے کرافٹ کیا آپ دیکھیں کہ یہ ماسٹر پیس ہے اس طرح کا ملک اور کوئی بھی کرافٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے جارڈن جو تھا سودان کو بھی انہوں نے نورد اور سود سودان میں تقسیم کیا پتہ بھی تھا کہ ایک طرف کرچن ہے ایک طرف مسلمان ہے لیکن انہوں نے تقسیم کیا تاکہ یہ ریلیجن بنیادوں میں پاکستان کو جو کریٹ کیا وہ ایسا کریٹ کیا کہ چار مختلف علاقے یہاں پر آ جاتے ہیں یعنی پنجاب جو ہے وہ گریٹر پنجاب کے ساتھ تعلق ہے ادھر سے مین میں کٹا اغوانستان جو ہے وہ دیورن لائن کٹی اغوانستان کا حصہ تھا جو کے پی کے ہے اس کو وہاں سے کٹا بلوجستان جو ہے ہمیشہ سے ران کا حصہ تھا اس کو وہاں سے کٹا سندھ جو ہے اس کا وہ انڈر سیولیزیشن سے پر پرانا تعلق تھا کچھ جو ہے ویسے جو ہے وہ ساری علاقے تھے ان کو کٹا تو یعنی مختلف قسم کے لوگوں کو ایک طرح سے بنا کے یعنی کرافٹ کر کے ایک ملک کے اندر ڈال دیا تاکہ کبھی بھی یہاں پہ جو ہے سٹیبلیڈی نہ آ سکے پاکستان سٹیبل کیوں نہیں ہو پا تھا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کرافٹ ہے ایسے کیا گیا وہ چار مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں مختلف ایتنی سٹیز ہیں مختلف ان کی سوچ ہے اب وہ آپس میں جو ہے رسہ کہی چلتی رہتی ہے رڑھائی چلتی رہتی ہے اور بیج میں جو ہے چیری آن ٹاپ وہ تھا جناب یہ کشمیر کا معاملہ کہ انڈیا کے ساتھ کانفریٹ جو ہے ہمیشہ چلتا رہے یہ اتنے ظالم اور جابر ہیں انہوں نے اگلی کئی نسلوں تک جو ہے اس کے اثرات تاکہ رہے غلامی کے یہ چیز بخیدہ کرات کی اور دنیا کی جتنے بھی ہیں سکرمبل فر ایفریکہ کا میں نے ذکر کیا آپ جا کے پڑھیں کس طریقے سے انہوں نے بارڈرز کریئٹ کی ہے یہاں پر انہوں نے کس طریقے سے بارڈرز کریئٹ کی یہ سب اس ان کلونیل پاورز کی ہی لیگیسی ہے جو اب تک چل رہی ہے اور میڈل ایسٹ کو انہوں نے اگین زورت طریقے سے کرافٹ کیا وہ سائٹس پیکو اگریمنٹ ہے بڑا مشہور جس کے ذریعے سے انہوں نے بھی اس کے حصے بخرے کیا جبائٹ کیا تو یہ تو یہ بتانے کے مصور تھا کہ یہ ہے جناب وہ گاغ میں گاغ ایرا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ وہ ٹیویسٹرٹنگ فورس ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے اندر جو ہے معاملہ آتا ہے اب یہودیوں کا ٹھیک ہے ان کی سٹرگل جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہودی جو تھے آپ کو پتا ہے کہ جب ٹائٹس رومی نے ان کو بدخل کر دیا تھا ان کا حیکل السلمانی بھی گرا دیا تھا تو اس کے بعد یہ طریبا دوزار سال کا زمانہ ہے کہ جب یہ اسی طریقے سے رہے اسی حالت میں رہے اور پستے رہے جیسے کہ ان کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اور قرآن میں بھی بات آگئی تھی کہ زورے بات علیہم زلت والمسکنہ یہ ان کے بس مسکنہ تو زلت تھوپ دی گئی اور یہ اسی حالت میں رہے ان کی جو حالت تھی وہ اتنی بری تھی کہ ان کو یورپ پورے یورپ کے یورپین تاریخ میں جو ہے اچھوت کے طور پر ٹریٹ کی جاتا تھا کیٹوز میں یہ رہتے تھے ان کا کوئی انٹریکشن عام انسانوں کے ساتھ جو ہے اسے قابل قبول نہیں سمجھا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا تو یہ وہ لوگ تھے کہ اس حالت میں تھے یہ لیکن ایک بات جو ہے جو ان کو دعا دینی پڑتی ہے یہ تنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آئیڈنٹی یعنی اس حالت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ ٹاپ یورپین میں پڑھاتے تھے آپ اس پورے دور میں دیکھ لیں جب یہ غلام تھے آپ بڑے سوشل سائنٹیس اٹھا کے دیکھ لیں سارے یہودی ملتے ہیں آپ بڑے سائنٹیس اٹھا کے دیکھ لیں سارے یہودی آپ کو ملیں گے سارے نہیں مطلب میجارٹی جو ہے یہودی ملیں گے بڑے سے بڑا سوشل سائنٹیس انہوں نے پیدا کیا بڑے سے بڑا جو ہے وہ فیزیکل سائنٹیس کا سائنٹیس انہوں نے پیدا کیا یہ کیا بجا ہے کیونکہ یہ اپنے بچوں کو یہی بتاتے رہے کہ تم ہی سپیریر ہو تم ہی چوزن پیپر اف تو لارڈ ہو اور اس سنس اف سپیریرٹی کی بجا سے ان کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لیڈرز کم ہوئے ہمیشہ جو ہے اچھے لیڈرزن کو ملتے رہے یہ ایک ہمارا لیئر ایک لیسن ہے جو ہمیں لرن کرنا ہے ہماری جو ایڈنٹی ہے جو اصل میں اب ہمارا حق ہے میں بات کروں گا انڈ میں جو جو سلوشن کی طرح ہم آئیں گے یہ ہمارا حق تھا لیکن ہم نے اپنی وہ سنس اف سپیریرٹی جو ہے وہ کھو دی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پچھلے طریقے بند یہ دو سو تین سو سال کے اندر کوئی بڑا پندہ ہم پیدا نہیں کر سکے کوئی بڑا سائنٹس پیدا نہیں کر سکے حالانکہ ان کی جو غلامی تھی ہم سے زیادہ سخت تر تھی ہماری غلامی کوئی اتنی زیادہ سخت نہیں ہے ہمیں تو پھر ازادییں مل چکی ہیں کچھ ازاد مسلم و مالک ہیں لیکن پھر بھی ہم وہاں سے نہیں نکل پا رہے ہیں تو خیر ان لوگوں کی بھی سٹرگل شروع ہوتی ہے انہوں نے ایک سیپرڈ ہوملینڈ قائم کرنے کی سٹرگل شروع کی جو زائنسٹ آرگنیزیشن کا لیڈر تھا تھیوڑا اور حرزل اس کی سٹرگل اس کی کہانی اب شروع ہوتی ہے میں نے ایک تو آپ کے سامنے نایسے رکھ دیا اس دنیا کا یہ دنیا کس ایرہ میں ہم رہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت دنیا پر حاکم ہیں اب یہودیوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہ کہاں سے ان کا سیسا شروع ہوا تھیوڑا اور حرزل جو ہے اٹھانہ سو ساٹھ میں پیدا ہوا اور یہ اس جورپ میں یہ رہتا تھا ویانہ کے اندرگیونسٹ کے ویانہ سے پڑا بعد میں اس کی فیملی ویانہ شپٹ ہوگی تھی پیدا جو ہوا تھا یہ تو بودھا پیس میں پیدا ہوا تھا لیکن بعد میں ویانہ چلے گئے یہ لوگ وہاں سے اس نے پی ایش ڈی کی جیسا کہ ان کا معاملہ تھا یا اپنے بچوں کو ٹاپ ایش ڈی دیتے تھے تو اس نے پی ایش ڈی کی وہاں پر قانون میں اور اس کے بعد پھر یہ صافی بھی بنا اور بہت بڑا مصنف بھی تھا نوولسٹ بھی تھا اس نے پھر بعد میں جو ہے یہ اپنی شروع میں تو یہ اس کا قائل تھا کہ یہودی جو تھے یہودی ہیں ان کو اپنی سیپریٹ سٹیٹی بنانی چاہیے ان کو اس طرح سے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے اور یاد رکھیں کہ ارثوڈاکس جو جوڈائزم ہے اس کے اندر یہی معاملہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل پر ہیں وہ نہیں آج بھی یہ نہیں چاہتے آج بھی اس کے حلاب پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں وہ تو کہہ دیں یہ زائنس نے بنایا لیکن یہ پھر جو ہے کہیں اس پاس سے متاثر ہوا کہ ہمیں جو ہے اب اپنا ایک سیپریٹ ہوملنڈ بنانا ہوگا اس نے پھر ایٹین ایٹیز کے اندر جو ہے زائنسٹ آگنیزیشن کی بنیاد رکھی اور وہاں سے اس کی تحریک شروع ہوئی ایک گلوبل فنڈ قائم کیا اور اس یہ بہت زمانہ تھا جب یہودی جو تھے وہ بہت زیادہ انفلنچل ہو چکے تھے پوری دنیا میں ٹھیک ہے یعنی پوری دنیا میں جو ہے ان کا ایک انفلنس کریئٹ ہو چکا تھا بزنس کے اندر خاصتوں پر امریکہ کے اندر بعد میں نائنٹی سیون میں پھر جو ہے پہلی زائنسٹ کانگرس قائم زائنسٹ کانگرس جو ہے وہ سوزرینڈ میں بیزل کے مقام پر ہوئی جہاں پہ انہوں نے پھر اپنے سارے معاملہ تیہ کیے یہ وہی زمانہ تھا جہاں پہ انہوں نے اپنے وہ مشہور زمانہ بلکہ بدنامے زمانہ پروٹوکولز ایلڈرز 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 یہ ایٹین نائنٹیز میں اور پھر نائنٹین ہنڈرز کے آغاز میں اتنے انفلینچل ہو چکے تھے کہ بڑی بڑی پاورز جو ہیں وہ ان کے انفلینچل سے ڈرتی تھیں یعنی بڑے بڑے جو کنگز ہوا کرتے تھے یہ داد دینی پڑتی ہے نا کہ یہ کس طریقے سے کہاں سے اٹھے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اگنائز کیا اور ایک زمانہ میں اتنے انفلینچل ہو گئے کہ بڑی بڑی جو طاقتیں تھی ان کے بادشاہ ان سے ڈرہ کرتے تھے جویش لابی سے ڈرہ کرتے تھے بلکہ یہ جا کے بارگیننگ کیا کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اگر تو ہمیں آساتھ دیتے ہو تو ہم فلان پاور کو آپ کے ساتھ دے رہیں گے فلان طاقت کو آپ کے ساتھ لے کر آ جائیں گے الائنسز بناتے تھے الائنسز بریک بھی کرتے تھے اور یہ اسی دور میں جو ہے جب خلافت عثمانیہ قائم تھی مسلمانوں کی تو وہاں بھی جاتے ہیں اور حرزل بھی گیا بقیدہ اور اس وقت عبدالعمید دیس سیکنڈ جو تھے ان کی حکومت تھی اور جا کے ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم جو ہے تمہارا سارا قرضہ بھی معاف کروا دیں گے ٹھیک ہے اور تمہیں جو ہے سٹینگتن کر دیں گے کیونکہ اس کے لئے اس طور میں اس کے خلاف بہت بڑی تحریک کھڑی ہو چکی تھی آٹومن جو بھی خلیفہ تھے ان کے خلاف تو یعنی یہ لوگ اتنے انفلینشل ہو گئے کہ ایون کے وہاں جا کے آفر کرتے ہیں ان کو بڑے بڑے لیڈرز کو آفر کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو پھر ہم جو ہے تمہیں سپورٹ کریں گے اور یہی پھر جو ہے معاملہ بعد میں جاتا ہے کہ پریڈش ایمپائر جب مشکل میں پڑتی ہے تو اس وقت جو ہے امریکن جیوز بہت سٹرانگ ہو چکے تھے رشیان جیوز بہت سٹرانگ ہو چکے تھے اور انہوں نے جو ہے جا کے آفر کی کہ اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہو تو امریکہ کو ہم اس جنگ میں لے آئیں گے ٹھیک ہے اور رشیانز کو بھی ہم پیچھے رکھیں گے تاکہ تمہارا جو ہے معاملہ بچ جائے اور اسی وجہ سے پھر بعد میں جو بیلفرڈ ریکلریشن ہوئی اور جو ہے نائنٹین ہنڈرڈز کے شروع میں جو ہے ان کو ایک سٹیٹ قائم کرنے کی جازت ملی اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے وہاں پہ آنا شروع کر دیا تو یہ سارا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے اس طرح کی سانفورڈ ہوتا ہے بعد میں جو ہوا میں آپ کو اس کے تفصیل نہیں بتا تھا کہ وہ آپ نے یہ سارا نائنسز دیکھا ہوگا کہ نائنٹین فورٹی سیون نے بقیدہ ان کو قائم کرنے کا پلان جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ اپنی سٹیٹ بنا لیتے ہیں عرب جو ہیں شروع میں ریزسٹ کرتے ہیں عرب نے اس سے پہلے بھی ریزسٹ کیا تھا تھرٹیز میں ان کی بڑی وار ہوئی ریولٹ ہوا بریڈش ایمپائر خلاف لیکن ناکام ہوئے پھر اس کے بعد فورٹی ایٹ میں پھر دوبارہ انہوں نے ایک سٹیگل کی وہ ناکام ہوئے اور نائنٹین سکسی سیون نے پھر ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی پھر بھی ناکام ہوئے اور اس کے بعد کئی ان کی اپنی ٹیورٹریز بھی جہاں جو جیوز نے وہ لے لیں تو اس کے بعد پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایگریمنٹس کرنا شروع کر دی نائنٹین سکسی سیون کے بعد نائنٹین سیونٹی سیونٹی میں پھر نائنٹین سیونٹی 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 میں پھر ایک وار ہے لیکن یہ ہے کہ ان تمام وارز کے بعد عربوں کو یہ بات سمن میں آگئی کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خود نہیں کھڑے ہوئے بلکہ ان کے پیچھے جو ہے سپر پاورز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی اور اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور بعد میں پھر ڈیلز ہونا شروع ہوئی اور مصر نے بھی ڈیل کر لی کیونکہ سینائی جو پیننسولہ تھا وہ نائنٹین سیونٹی 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 کے وار کے بعد انہوں نے لے لیا تھا ان سے دور ڈیل کر کے انہوں نے واپس لے لیا گولان ہائٹس جو تھے یہ سیرین جو تھے انہوں نے لوس کر دیا تھا خیر اس کی اگریمنٹ ہو آئی کے ساتھ لیکن وہ گولان ہائٹس انہوں نے واپس اس طرح سے نہیں کیا جو ہے یہاں سے آگے چلتا ہوں کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہاں کس حالت میں تھے اور وہاں سے انفلوینس کرتے کرتے وہ یہاں پر آئے تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم کیوں ایسا نہیں کر سکتے کیا مسلمان جو ہے اس طرح سے بیبسی کی تصویر بنے رہیں گے یا اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے اس کے لیے ذریع بات ہے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی جیسے انہوں نے جو ہے پانچ سو سال کے آگے پلاننگ کی سوچا غور کیا اور اپنی جو سٹرنگس اور ویکنسیس پر نظر دھڑائی وہ پھر ایک پلان بنائیا اور اس پر عمل کیا اور یہاں پر آج جو ہے پوری دنیا کا نظام ان کے پاس ہے تو یہ ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ قرآن وزید میں بڑی زبرز بات فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے مشکلات سینہ پڑتی ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم تو اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے یعنی مسلمان کو تو ان سے بڑھ کر پلاننگ کرنی چاہیے ان سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو امید آخرت بھی رکھتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں کو تو آخرت کی امید بھی ہے مسلمان یہاں پر ناکام بھی ہو جائے ہیں تو آخرت میں پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو جنت میں جائیں گے لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ پلاننگ نہیں کرتے وہ سوچ مسلمانوں کے اندر نہیں آتی یہ کیا وجہ ہے جبکہ اللہ طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو دیکھو قربانیاں دیتے ہیں یہ کامونس جو ہیں وہ تو ایتھی افس ہیں وہ تو اللہ کو مانتے نہیں وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں اپنے نظریہ کے لیے وہ یہ سیکلرز جو ہیں یہ لبرلز ہیں یہ بھی قربانیاں دیتے ہیں اب بھی پوری پوری زندگییں کھپاتے ہیں کس لیے کھپاتے ہیں بس اسی لیے کہ جناب انسانیت کے لیے بھلا ہو جائے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھلا ہے انسانیت کا تو مسلمان پھر آخر کیوں سٹرگل نہیں کرتے کیوں نہیں اپنے آپ کو کھپاتے کیوں قربانیاں نہیں دیتے یہ ہمیں سوچنا ہے اور اس طرح سے ان کا جو غلبہ تھا وہ ایک مسلمہ حقیقت بن گئی اور آج ہم بیبلسی کی تصویر ان کے سامنے بن کے کھڑے ہیں ایک طرف یہ خود بہت سٹرانگ ہو چکے اور اس کے پیچھے پھر یو ایس کی بہت بڑی طاقت ہے اور پورا گاغ میگاغ آرڈر ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا ہم رام سے بیٹھے رہیں ہاتھ بے ہاتھ درے بیٹھے رہیں نہیں ہمیں اگین تاریخ سے سبق ملتا ہے جب مسلمانوں کی خلافت بن عباس کی خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی اور جب یہ کرو سیڈز کا زمانہ تھا اور یہ وہی گاغ میگاغ جو ریسیز تھیں انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے کمزور کر دیا تھا اس وقت پھر آخر کار یہ جو علماء تھے سکولرز تھے انہوں نے پھر تاریخ اٹھائی تھی یہ دمشق میں بڑے سکولر ہیں حضرت صفی و ریمان الحربی ان کا نام تھا جو اگر یاد بول نہیں رہا بول نہیں رہا میں ان کا نام تو یہ تھے جو پہلے بن عباس کے اس وقت یہ خلیفہ سے ملنے کے لئے گئے اس وقت مسلمانوں کی جو سیڈ تھی وہ اگداد میں تھی تو وہاں ملنے کے لئے گئے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا پھر انہوں نے خیر ایک ایسا طریقہ عزمائیا کہ ان کی ملاقبات ہو گئی خلیفہ سے اور خلیفہ کو انہوں نے جھوڑا کہ اس وقت جو ہے سکوت عرض مقدس ہو چکا تھا مسلمانوں سے عرض مقدس کھو چکا تھا مسلمان عرض مقدس کھو چکے تھے کروسیڈرز نے وہاں پر کروسیڈرز نے وہاں پر جو ہے اپنی حکومت قائم کر لی تھی تو اس لئے وہاں سے چلے چل کے آئے کسی اور جگہ رہتے تھے بغداد میں آئے اور کہا کہ خلیفہ سے کہ تم کتنے جو ہے بے حص ہو کہ وہاں پر عرض مقدس ہمارے ہاتھ سے چن گیا اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے اس پہ وہ صاف الفاظ میں شیخ کو کہتے ہیں کہ شیخ میں مجبور ہوں میں نیگوش کر سکتا سوری تو انہوں نے کہا ٹھیک اگر آپ تم مجبور ہو تو پھر مجھے نہ روکنا گئے دمشقی بڑی مسجد جو جامع مسجد تھی اس میں اعلان کیا کہ آج سے اب جہاد کا آغاز ہوگا اور یہ جو تحریک تھی جو بعد میں پھر یہ پہلے ایک بڑے مجاہد محدود تھے جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا بعد میں پھر وہ زنگی ڈینسٹی آتی ہے وہ پھر نور الدین زنگی کے بعد پھر بعد میں سلاحو جو نجوبی جو ہے کڑے ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ سارے کی ساری تحریک عبام نے کڑی کی تھی یہ علماء نے کڑی کی تھی یہ سکولرس نے کڑی کی تھی اور انہوں نے پھر جس طریقے سے مقابلہ کیا ایک بندہ تنہوں تنہا جو ہے اس اتنی بڑی فورس کے آگے کھڑا ہوا کھڑا ہو کر دکھایا اس نے اور سلاحو جو بھی رحمت اللہ علیہ نے مجاہد کبیر نے آخر کار عرض مقدس کو واپس لے کے دکھایا یہ اسٹیبلش کر دیا کہ کوئی مستانی ہے کہ گاغ میں گاغ بھی کہ اگر ہوں گے تو ہوں گے لیکن ہم جو ہے اگر اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں تو اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ان سے چین کے دکھایا لیکن خیر پھر ہم نے 1948 میں اس سے کھو دیا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا گلوبل آرڈر جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہم پہ اپنی نظر جمعے بیٹھا ہے پوری پوری فورس ان کے پاس ہر قسم کی بیپنی ان کے پاس ہے اور اب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اور موجزہ انفولڈ ہوتا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے ہم ایک موجزہ جو ہے اگرانستان میں دیکھتے ہوئے ہیں وہ مٹھی بر مجاہد جو تھے انہوں نے کس طریقے سے امریکن ایمپائر کا مقابلہ کیا اور ڈٹکے مقابلہ کیا آخر کے اس کو وہاں سے جانا پڑا اور آج ہمیں ایک اور فنومنہ انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فنومنہ جو ہے وہ خماس کا ہے کہ کس طریقے سے وہ مٹھی بر مجاہدین جو ہیں وہ آج اس اتنی بڑی طاقت کے خلاف کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے خود مسلمان ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ ان کی مدد فرما رہا ہے اور جو سب سے بڑا قبر تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے پوری گلوبل مومنٹ سے لائی یہودیوں نے آج انہوں نے وہ سب سے جو ان کی بڑی بنیاد تھی اس کو بے نکاح پر کے رکھ دیا ہے وہ بنیاد کیا تھی کہ سیکنڈ مل بور میں جو ہولو کاسٹ ہوا جس کو بہت دا گیجریٹ بھی کرتے ہیں اس کو انہوں نے پوری یہ بیسیکلی زائنسٹ آگنیزیشن اتنا انفلنس کیوں کریٹ کیا تھا انہوں نے اس لئے انفلنس کریٹ کیا تھا کہ انہوں نے مظلومیت کا کارڈ کھیلا تھا اور مظلومیت کا کارڈ آپ کو یاد رکھیں بہت زباز کارڈ ہوتا ہے مظلومیت کا کارڈ جو ہے وہ ہمیشہ چلتا ہے انہوں نے مظلومیت کا کارڈ کھیلا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا انفلنس کریٹ کیا یہ بتایا کہ ہم مجبور ہیں مظلوم ہیں دیکھو ہم یہاں پہ رہتے ہیں یہ تو ہمارا ہوم لینڈ ہے لیکن یہ ہے کہ ہم پہ کتنا ظلم ہو یہ بھی تو دیکھو اور جتنی بھی یورپین نیشنز تھی بعد میں خیر وہ گلڈ کی وجہ سے مجبور ہوئیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے لیکن آج ان مجاہدین کی اس سٹرگل سے کہ کیا ان کی سٹرگل ہے بس ایک تھوڑی بہت ہی سٹرگل ہونے کی ہے کوشش کی لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کا وہ جو مظلومیت کا کارڈ تھا وہ اب نہیں چلنے والا وہ بے نکاب ہو گیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کے اصل چہرے کو دیکھ رہی ہے تو یہ دیکھیں اگین یہ بھی جو سٹرگل تھی یہ کس نے کھڑی کی تھی یہ لیڈرز نے کھڑی نہیں کی تھی یہ کون لوگ ہیں یہ بھی وہی سکولرز تھے عام سکولرز تھے شیخ حمد یاسین کون ہیں جنہوں نے کھڑی کیا رہا ان کی سوئی تو پڑھا جا کے جو کھڑے نہیں ہو سکتا تھے ویل جہ پہ تھے اگر آپ ان کی تقریر کے بھی سنے ہیں ان کے انٹرویوز آپ نے سنے ہو آپ تو شہید کر دیا گئے ہیں جو انہوں نے حماس کے بنیاد ڈالی وہ کون تھے جا کے پڑے تو سیئے ان کے بارے ہیں نوجوانی کے دور میں ہی ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ وہ ان کی ریڈ کیلڈی فریکچر ہو گی تھی اور وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے جب بات کرتے تھے تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ انچی بات کر سکیں لیکن جذبہ تھا ایک ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا اگر کب تک ہم پیستے رہیں گے اور یہ جب فرسٹ انتفادہ ہوا ہے ایٹیز کے اندر اس کے نتیجے میں پھر یہ حماس پیدا ہو حماس کی بنیاد ڈالی شیخ حامد یاسین یا وہ کر سکتے ہیں تو ہم دوں نہیں کر سکتے ہم تو پھر نیوکلر سٹیٹ ہیں نیوکلر ویپن ہمارے پاس ہے وہ تنہوں تنہوں کچھ میں نہیں تھا نت مجاہدین کے ساتھ اور انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور آج دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو تم جتنے بھی کمزور ہو جاؤ میرے لئے کھڑے تو ہو کے دکھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس میں بہت بڑا جو ہے ہمارے لئے ایک ہمارے لئے امید کی کرن ہے اس کے اندر کہ اگر ہم حمد کریں تو انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا انفلنس بڑھ سکتا ہے برحال ہونے کیا جا رہا ہے مصرف آتے ہیں ہونے یہ جا رہا ہے اب اس کے لئے دو ہمارے پر سورسز ہیں جن کو ہم نے بنیاد بنا کر فیوچر کو دیکھنا ہے جیسا کہ بعد ہم نے ہمارا ٹائٹل بھی یہ ہے what lies ahead for مسلم امہ مسلم امہ کے لئے اب کیا چیز ہے جو آگے وہ کس ریڈریکشن میں دیکھیں اس تاریخ کے سارے معاملے سے کیسے سبق حاصل کریں تو اس کے لئے ایک بات تو بلکل واضح ہے کلیر ہے کہ وہ حدیث کی روشنیہ ہمیں نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ میڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا فساد جو ہے وہ اب برپا ہونا ہے وہ ہو چکا ہے سٹارٹ تو ہو چکا ہے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بے شمار حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے یہ سید صبحان رضی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمایہ کے جناب وہ وقت آئے کہ برے وقت آئیں گے ٹھیک ہے زمین جو ہے اس پر بولورا فساد ہوگا بلکہ اس فساد کے بعد جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی کہ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوگی ہے میرے دین جو ہے اس کی حکومت پوری دنیا میں پھیل جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اس پار تین تین دعایاں میں نے کی تھی اور ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی میری عمت کو کہہ سالی سے ہلاک نہ کرے تو یہ دعا قبول ہوئی اس حدیث کے الفاظ دوسری دعا انہیں کی تھی کہ میری عمت پر ایسا دشمن مسلط نہ ہو کہ وہ اس کو نستو نابود کر دے یہ دعا بھی قبول ہو گئی ایک تیسری دعا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے آپس میں خانہ جنگی نہ ہو ان کے آپس میں لڑائیاں نہ ہو یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث پر ہیں کہ دیکھو خانہ جنگی سے بچنا آپس میں لڑائی کرنے سے بچنا کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے انتر آنا تھا اور وہ آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ابو حیرہ سمر بھی ایک طویل لوایت ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا بہت بڑا فتنہ رومہ ہوگا اس میں کھڑے ہونے والا جو ہے وہ جو بیٹھے آنے والا جو ہے کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑے ہونے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا جو ہے دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور وہ کا زمانہ تم پاؤ تو اپنے کمانے اپنی کمانے توڑ دینا اپنی جو تلواریں ہیں ان کو جو ہے پتھروں پر جگڑ کر جو ہے ضائع کر دینا اور اگر تمہارے اوپر کو مسلط کر دے کوئی مسلمان گھس جا تمہارے اندر تو تم جو ہے جو دو بھائی ہیں نا آدم کے یعنی حابیل و کابیل امی سے بہتر بھائی کی طرح ٹریٹ کرنا یعنی حابیل کی طرح اپنی جان قربان کرتینا لیکن اس کی جان نہ لینا یعنی یہ ساری احادیث ایک بہت بڑی خانہ جنگی کو جو ہے واضح کر رہی ہیں جو ہونے والی ہے باقی بائیل و لیل عرب والی میں نے حدیث آپ کو آپ کو بتا دی کہ عربوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے کیونکہ یجوج مجوج کی دیوار ٹوٹ چکی اور اب انہوں نے بہت بڑی آنسلوٹ کرنی ہے مسلم بلڈ کے اوپر تو اس طرح کی اور بہت سی احادیث ہیں جس کے اندر عربوں کا قتل عام کا ذکر ہے لیکن دوسری سورس ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے دوسری سورس ہے ہمارے پاس وہ ان کے اپنے پلانس ہیں جو یہود و نصارہ کے پلانس ہیں وہ بھی اب ہمارے سامنے کھل کے ہمارے سامنے کھل چکے ہیں اس میں تین چار بڑے پلانس ہیں جن کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں جس میں ایک ہے اودی جینون پلان یہ ایک صافی تھا یہ جہودی صاحب ہی تھا جس نے ایٹیز کے زمانے میں ایک پلان دیا تھا گریٹر اسرائیل کا کہ گریٹر اسرائیل کیسے بنا جا سکتا ہے اس کے اندر انہوں نے جو ساری چیزیں بتائیں تھے حالانکہ یہ ایٹیز کا زمانہ ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں شام کے اندر خانہ جنگی کرنی ہے ہم نے ایراک کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ایراک کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے ایتنک بنیادوں پر ہاں پر جو ہے ریلیجیس بنیادوں پر ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پوری میڈل ایس کے اندر اسی طرح سے ہم نے ایتنک اور ریلیجیس بنیادوں پر ڈیوائیڈ کرنا نہیں ہے تاکہ یہ ہمارے خلاف پھڑے نہ ہو سکیں یہ جب کمزور ہو جائیں گے تو پھر ہم گریٹر اسرائیل بنا سکیں گے ٹھیک ہے اس نے اپنے جو اپنے انیلیسز کے اندر چاہیے اس کے میپس بھی موجود ہیں دوسرا جو پلان ہمارے سامنے آتا ہے وہ نائنٹیز کے اندر آتا ہے نائنٹی سکس میں ایک پلان آتا ہے کلین بریک ا نیو سٹریجی فور سکیوری در ریل اس کے اندر بھی یہ بھی بسیکلی ایک ایڈوانس سٹریجیک اینڈ پرولٹیکل سٹریجیز کا ایک ونگ ہے جو اسائیلی تک ٹنک ہے جس نے یہ پلان بنایا تھا اور اس کے اندر بھی ملتی التی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں ایک اور جو تیسا بڑا پلان ہے وہ پین ایک ہے پلان فور نیو امریکن سنچری یہ نیو کونس نے منایا تھا امریکہ میں اور اس کے اندر بھی کسی حد تک باتیں ملتی التی ہیں جو سب سے لیٹس ان کا معاملہ جو ابھی مطلب یہ ہے کہ لیک ہو گیا جاری پتہ یہ چیزیں کامپیڈنچل ہوتی ہیں یہ ریالف پیٹرز ہے ان کا جو یعنیٹی سٹیٹس آرمی کا ایک لیٹنٹ کرنل تھا اور یہ ان کا آتھر بھی ہے اور میڈیا کومنٹیٹر بھی ہے اس کا ایک میپ جو ہے بہت زیادہ سامنے آیا ہے بلڈ بورڈرز کے نام سے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو دنیا کو جس طرح وہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پلان جو ہے جب تک ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ گریٹر اسائل نہیں بن سکتا اب اس کے اندر میڈلی اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق کے تین اسے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم شام کے اندر انریس کریں گے شام کے انریس کر لیا عراق کو بیکلنائز کریں گے وہ انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے باقی جو اب اس کے اندر سارے کا سارا پلان ہے اس کا جو ناردن حصہ ہے سعودی عرب کا وہ جارڈن کا علاقہ اور سارا پیسر کا وہ علاقہ جو جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی راہ کرتے تھے وہ اور پھر جو ہے ناردن سارا جو پارٹ ہے شام کا سارا جو علاقہ ہے یہ سب ان کا گریٹر ایسرائیل کے اندر آتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گریٹر ایسرائیل جو ہے اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ جو لور آف عربز ہیں وہ شیرون نے کہا تھا کہ یہ لور آف عربز جو ہیں یہ تو ان سے زیادہ خطرناک ہیں ہمارے لیے کیونکہ یہ جو ہے زیادہ محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے یہ پاکستانی پاکستان کے بارے اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو جب تک کہ ہم ایڈریس نہیں کریں گے ہم اپنا گریٹر ایسرائیل نہیں بنا سکتے تو پاکستان کے دیکھو کیا دیکھ لیجئے کہ کیا وہ خوشر کرنے والے ہیں یہ ان کے پلانز جو چل رہے ہیں پاکستان کو چاری سو میں ڈیوائٹ کرنا ہے یہ پاکستان آپ کو جو ہے نیچے نظر آ رہا ہے کل کل چھوٹا سا یہ کراچی اور کچھ پنجاب کا ایلیہ ہے اور کچھ اسلام بات ہے اور جو باقی حصہ ہے وہ ایران کے اندر چلا جائے کر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ بیلکنیزیشن پاکستان کی کریں گے جو ان کے پلانز ہیں باقی میڈلیس میں جو انہوں نے پلان کرنا تھا وہ تو آرڈی کر چکے اور اس میں یہ جو سعودی عرب آج نہیں سمجھ رہا اور وہ بڑا ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کا بہت بڑا حصہ نوردن برا حصہ جو ہے وہ سارے کا سارا گریٹری سیل کے اندر آتا ہے اور یہ کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے یہ پہلے بھی ایک پلان کر چکے تھے جب آئیسیس انہوں نے بنائی تھی آئیسیس کو استعمال کرنا تھا ان تمام ٹیورٹریز کو قبضہ کرنے کے لیے اور بعد میں پھر اسرائیل نے ایک لیجیٹمیٹ سٹیٹ کے طور پر وہاں پہ آ جانا تھا اور اسرائیل گریٹری سیل قائم ہونا تھا لیکن وہ پلان ان کا ناکام ہوا نہیں باتا یہ پلان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی اپنے پلانز ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ رشیہ جو ہے وہ سٹرانگ ہو گیا اور دنیا اب یونی پولر نہیں رہی بلکہ بائی پولر ہو گئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے جو واقع ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے اب اپنے پلانز یا ایزی کیوٹ نہیں کر پا رہے اور اس کا واضح شاکستانہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آئیسیس کی یہ آنسلوٹ چل رہی تھی تو اگر پوٹن یعنی رشیہ جو ہے اگر سیریا کے پچھا کے نہ کھڑا ہوتا تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس جو ویپنری تھی وہ امریکنز نے ان کو دی تھی اور اس وقت تک عرب سٹیٹس کے پاس وہ اس کے لیول کی ویپنری تھی ہی نہیں وہ تو بعد میں اب عربوں کو بھی خوش آئی اور انہوں نے اپنے جو بھی آسنل اس کو جو ہے مزید آپگریٹ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پلان کا ناکام ہوا لیکن وہ رکھیں گے نہیں وہ اپنا پورا پروسس لے کے چل رہے ہیں وہ ایک پلان پلیر ہوتا تو دوسرے پلان کو وہ لے کے چلتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہمیں ہمیں بیکناز کر کے چھوڑنا ہے پاکستانیوں کو بھی ہوش آنی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ یہ پیرلل ہے یہ سات ماملہ چل رہا ہے یہاں پہ اگر جینوسائیڈ ہو رہا ہے تو یہ اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ جو انڈینز ہیں یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں یہ ہندو ہیں یہ بھی مسلمانوں کے جینوسائیڈ پاکستان میں کرنے کا پلان نہ بنا رہے ہوں بلکہ یہ سارے کا سارا پلان ملتا ہے بلکل وہی سٹریٹیجی انہوں نے اپنائی کشمیر کے اندر جو کہ وہ سٹریٹیجی وہاں پہ اپنا رہے تھے فلسطین کے اندر اس طریقے سے بڑے بڑے علاقے ان کو قبضہ کرنا اور وہاں پہ آ کے ہندووں کو بسانا تاکہ مسلمان وہاں کسرت میں نہ رہیں یہ سارا طریقہ جو جیسے کہ یہودیوں نے وہاں پہ کیا ہے فلسطین میں ہندووں نے یہاں پہ کشمیر میں بھی کیا ہے تو یہ بڑے بزا بزا پرللز ہیں اور یہ ان کے حق میں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہندوستان کی آنسلوٹ ہو یہ آپس میں لڑتے رہیں آپس میں انگیج رہیں اور ہمیں وہاں پر موقع مل جائے گریٹر اسرائیل کا عائم کرنے کے کیونکہ ابھی اس حالت میں جب تک کہ پاکستان سٹرانگ رہے گا جو بھی جتنا بھی سٹرانگ ہے ابھی تو کس حالت میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو ہے وہ ایکنومک جو ایمپلوجن ہے اس کا پلان تو بنا جائے جو کہا ہے کہ پاکستان کو اسی طریقے سے جو ہے ایکنومک وہ جو معاملات ہیں ان کے اندر ہی بسا کر رکھنا ہے تاکہ وہاں سے نہ نکل سکے لیکن یہ ہے کہ وہاں سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے پاکستان کے پر جس کے لیے ہم ہمیں تیار رہنا چاہئے تو یہ کچھ باتیں تھی جو انیلیسس جو آپ کے سامنے آ گیا ہمیں کیا کرنا ہے بس کچھ پوائنٹس پر ہائیلٹ کر کے ہمیں گروڑ کرتے ہیں آج کا جو سیشن ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنی ایڈنٹی کو دوبارہ پکڑنا ہوگا ایڈنٹی بڑی چیز ہوتی ہے میں نے بتایا نا کہ یہودی جو تھے اس حالت میں تھے لیکن انہوں نے اپنی شناف کو کبھی نہیں چھوڑا اپنی سنس او سپیریلٹی کو کبھی نہیں چھوڑا حالانکہ وہ فالس ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ فالس ہے کیوں ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چوزن پیپل آف دو لارڈ ہیں وہ کس طرح سے کہا تھا وہ اس طرح سے نہیں کہا تھا کہ ان کی نصر بڑی اچھی ہے وہ اس طرح سے کہا تھا کہ یہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں اور انبیاء کے مشن کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اصل جو بنیاد ہے جس کی بنیاد پر کسی کی سپیریلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے وہ نظریہ توحید ہے اور اس کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہے کون کتنا مخلص ہے اپنے نظریہ توحید کے ساتھ اس بنا پر جو ہے سپیریلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے یہ قرآن و جید میں جو ہے ان کے بارے میں بتا دیئے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ زبور میں ہم نے نصیت کے بعد یہ واضح کر دیا تھا ان کو بھی بتا دیا تھا کہ ان الارضا یاد رکھو زمین جو ہے اس کے وارث کونے ان الارضا یرسوہ بن عبادیہ السالحون کہ پیشک دنیا میں جو ہے وارث دنیا کے وہی ہوں گے جو صالحین صالحین ہی وارث ہو سکتے ہیں اور جو اللہ کو نہیں مانتا جو رسول کو نہیں مانتا وہ صالح نہیں ہو سکتا اور خود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سنس او سپیریلٹی دی آیت سیف کے اندر بلکہ اس سے پہلے جو ہے جو آیت وہ بھی یاد رہنی چاہیے یا ایو لذین آمنو انم المشرکون نجس جب عربن پینسولا کو خالی کیا گیا کفار سے تو اللہ نے اس کے بعد اس کی دریل دی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ارض مقدس ہے اصل میں ارض مقدس ہے جو سب سے بڑی ارض مقدس ہے یعنی جدیت العرب اس کو تو یہاں سے تمہیں پاک کر رہا ہے مشرکین اور کفار کو یہاں سے نکال دو کیوں کہ یا ایو لذین آمنو آمنو انم المشرکون نجس یہ مشرک جو ہے گندے ہیں ناپاک ہیں اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے آس پاس بھی پھٹکنے نہ پائیں مسجد حرام کی سینکریٹی ہے تو اس کے آس پاس اس کے قرب اور جوار کی بھی سینکریٹی ہے یعنی پورا جزیرات العرب یہ مقدس ہے یہاں پر یہ رہی نہیں سکتے کفار اور مشرکین اور جہود و نصارت رہی نہیں سکتے یہاں پر اللہ نے سب رشکر دیا آج دیکھ لیں آپ کیا وہ تو اس پورے خطے میں آ چکے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے اڈے بنا چکے ہیں ہمیں ہوشی نہیں ہیں اس کی تو دعائی دے رہے تھے ابو کلام ازاد اس زمانے میں جب انہوں نے مسئلہ خلافت حساب لکھی تھی وہ بتایا تھا دیکھو مسلمانوں ہوش پکڑو ریبین پیننسولا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے جب کلونیلز وہاں پہ اپنے دیرے جمع رہے تھے لیکن ہمیں کیا پرواہ اس کی اور پوری دنیا کے لئے اللہ نے کیا پولیسی دی یہاں کے لئے پولیسی تو دے دی کہ یہاں پہ کفار رہ بھی نہیں سکتے اور بعد میں یہود و نصارت کو بھی نکالنے کا حکم آ گیا رسول اکم صدق نے ہدھ یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ حکم ہے میں یقیناً یقیناً جو ہے یہود و نصارت کو من جزیت الارب جزیت الارب سے نکال باہر کرو گئے اور یہاں پہ صرف مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو یہاں کیونکہ اس کی سینٹیٹی ہے نمبر دو پوری دنیا جو ہے ریمن پیننسولہ کے علاوہ وہاں پہلا دانا کیا سنس آف سپیورٹی دی مسلمانوں یہ تمہارا حق ہے یہ تمہارا حق ہے کہ پوری دنیا پر غلبہ نافذ کرو پوری دنیا پر اللہ کے دن کو نافذ کرو قاتل اللہ دین اللہ کتنی بڑی بات ہے جو کہ آج ہم بھولے بیٹھے ہیں آج یہ آیت مسلمانوں کی زبانوں سے نکل ہی نہیں پا رہی ایسا پریشر ہے یہ دنیا سارا کا اللہ ہمارے کتال کرو ان سے جن کا جرم کیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے جو آخرت کو نہیں مانتے جو اس دین کو نہیں مانتے جو اللہ اسے رسول صلی اللہ نے دیا ہے جو اس بات کو حرام نہیں ٹھراتے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھرایا ہے حد تایوت الجزیہ تھا ہاں یہ دیمہ ہم ساغروں یہاں تھا کہ وہ جزیہ دے اور ماتاعت رہنے پر قبول ہو جائیں ماتاعت ہو کر رہنے پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں جب تک کہ یہ اس آلت میں نہیں آیا تھے تو انہیں ان سے لڑائی کرنی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا تو سنسل سپیرلٹی کس کے اندر ہونی چاہیے یہودیوں کے اندر ہونی چاہیے یہ بتائیں یہ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے لیکن کیا ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں دل پہ حاضر رکھ کے بتائیں کہ آپ نے بچوں کو یہ بتایا ہے آپ ہیں چودن پیپر آف دو لورڈ آپ کو جو ہے دنیا کا نظم سنبھالنا ہے اکبال رحمت اللہ رہے ہیں تو یہ کیا کیا کہ تھک گئے مسلمانوں کو یہ سنس اف سپیرلٹی دینا ہی ان کا مقصود تھا کیا فرماتے ہیں اس کی تشریقہ خوب پر انہوں نے کی ہے اپنے اشار کے اندر کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی مراث یہ پوری دنیا کس کی مراث ہے عام مسلمان کی مراث نہیں ہے جو نوازے نہیں پڑھ رہا اس کی مراث نہیں ہے لیکن مومن جانباز جو اسلام اور توحید کے لیے اپنی جان دینے پہ جان حضیری پہ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ دنیا جو ہے اسی کی مراث ہے یاد رکھیں مومن ہے فقط مومن جانباز کی مراث مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے یاد رکھیں ابالف ہمارے ہیں کہ وہ جس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا تو بس ہی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اسی کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اس دعا کے ساتھ میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس سیشن کو کہہ رہا دلہ ہمیں یہ حمد دے کہ ہم اپنی اصل شناف کو پہچانے اور توحید کے لیے کھڑے ہو جائیں جب توحید کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر تم اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے تیار ہو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا تو تمہارے قدموں کو جمع دوں گا ربنا آتنا پی الدنیا خسنا وفی اللہ خیرتی خسنا وکنا عذابنا ربنا افر غلینہ سبر وسبت اکتامنا وانسرنا لالقوم الكافرین آخذ آوانا الحمدللہ وفی العالمین السلام و السلام وعلى رسوله وعلى علیہ وصحابی اجمعین برحمت کے یا رحمت راحمی